بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے مدرک تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل یا وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے اتنی سی بس گزارش ہے کہ اپنی اس بہن کو یاد ضرور رکھیں عمل کے وقت ہمیں ضرور بتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں کیا مطلب کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں کوئی والتی تو نہیں کر رہے تاکہ استاد آپ کے لئے شگید کے لئے ایسے ہوتا ہے جیسے ایک رہ پر راستہ دکھانے والا اور استاد کا رتبہ جو ہے وہ ماں باپ سے بھی بلند ہوتا ہے تو بس اس چیز کا خیال لکھیں جب تک آپ کو عمل کی میں اجازت نہیں تو پلیس کوئی عمل نہیں کریں مجھے ایک دفعہ آپ کا استخارہ وغیرہ چیک کر لینے دیا کریں اور دوسرا اگر کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے جادو جنات یا کوئی اس قسم کی پریشانی ہے کاروبار کا مسئلہ سفر علم کا مسئلہ تو اپنی بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی آج کی سب سے پیاری حدیث جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آسمان اور جنت کے دروازے کھو دیے جاتے ہیں آخرت رات تک بند نہیں ہوتے تو جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات کو جو کوئی بندہ اس مبارک رات میں عبادت کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور قیامت والے دن جس دروازے سے چاہے ایک دروازہ رمضان مبارکہ جو رزوان فرشتہ رزوان تو اس دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں نا تو وہ ان کا نام رزوان ہے تو وہ اندر جو ہے داخل کرواتے ہیں تو یہ تھوڑا چھوڑ چھوڑی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھا کریں رات کو عبادت بھی ضرور کیا کریں سوتے وقت لازمن آپ عبادت کر کے سویا کریں چاہے تھوڑی بور کریں لیکن صرف یہ ترابیہ ویرہ ضرور آپ پڑھا کریں کیونکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا بہت افضل ہے سارا سال عبادت کرنا بہت افضل ہے لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہیں اللہ پاک نے رکھی ہیں اسی چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں باقی انشاءاللہ میں آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہی ہوں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی دکھ آپ کو ہے اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں یا ودود اللہ کا ورد اپنے بندوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرنے کے لئے پڑھا جاتا ہے سچی محبت سچی نیت اگر ہے تو اللہ پاک بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں عام طور پر محبت اس طرح قبول ہوتی ہے کہ اپنے پیارے اپنے جو محبوب پیارے ہوتے ہیں جو دل کے بہت عزیز ہوتے ہیں ان کو محیط تسخر یا مسخر کرنے کے لئے تسخیر کرنے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے بہت زیادہ وہ شخص جس کے لئے عمل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بہن بھائی ہوتے ہیں اس کے لئے عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موتور رہتا ہے ہزبنڈ وائف کے لئے بھی بہت زیادہ یہ عالی اگر سسرار میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانیت ہو یہ وظیفہ لازمین آپ کیجئے گا آپ سی محبت کو پیدا کرنے کے لئے یہ وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگی لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ غور سے سنیں سب سے پہلے آپ نے یا ودودو ٹھیک ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے ساتھ میں جو ایک آیت مبارک ہے اس کا اپنی فید کرنا ہے سورہ یاسر کے بلکل آخر میں یا ودودو آپ نے کم مز کم چودہ سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک دفعہ آیت الکرسی ایک مرتبہ سورہ کوسر ایک مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے آخر میں پڑھنا ہے کن سجدے میں چلے جانا ہے پھر پڑھنا ہے فایا کن دعا مانگے جب سجدے میں جانا ہے دعا مانگنی ہے جس مقصد کے لئے آپ کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کر رہی ہیں میاں بی بی کا مسئلہ ہے تو جو اگر کوئی بہن کر رہی ہے تو وہ اپنی میاں کا نام اس کی والدہ کا نام اگر کوئی بھائی اپنی وائف کے لئے کر رہا ہے یا بی بی کے لئے کر رہا ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام اس طرح نے اگر کوئی اپنا اپنی پیارے کے لئے کر رہا ہے تو اس کا نام اس کی والدہ کا نام لینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آپ یہ عمل کریں سجدے میں جا کے پھر فایا کن لازمن کہنا ہے تاکہ آپ کی فورا دعا کھول ہو جائے ٹھیک ہے اس کا یہ طریقہ بہت حالہ ہے اگر فرض کرے کوئی رشتوں کی بندی یا پسند کی شادی ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اپنے پیاروں کو بہت زیادہ انہوں نے تکلیف ہو جائے اور ان کو تسخیر کے لئے یہ اس سے بڑا اسم الہی کا خاص جو عمل ہے وہ آج تک آپ کو کسی نہیں بتایا ہوگا تصور ملا کر آپ دم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو تصور نہیں بنانا تو تو غیبی دعا کر سکتے ہیں دلوں کے حال اللہ کی ساتھ جاتے ہیں عمل عشاء کے ٹائم آپ لازم کریں نہیں تو کم از کم جب زخر کی نماز پڑے تب کریں تاکہ بہت زیادہ گرمی سورج کی تپیشو تب کریں نہیں تو پھر عشاء کے ٹائم تب خموشی ہو عمل کے درمیان بات نہیں کرنی عمل کے درمیان بولنا نہیں ہے آپ نے عمل کا مطلب ہے کہ تصور اتنا مضبوط ہو کہ سمجھے آپ اس سے بات کر رہے ہیں اتنے محیط ہو عمل کے دران روشنی نہ زیادہ ہو ہندیرہ ہو اس لئے کہتی ہو کہ اگر جن کو ڈر لگتا ہے تو وہ پھر دن کے ٹائم کر لیں نمبر تین خوشبو کا استعمال کریں اتر لگائیں نمبر چار باوزو ہو کر کوئی کچھا ترکلسن پیاز نہ استعمال کے مسواک کی ہو یا برش کی ہو نمبر پانچ ایک بات یاد رکھیں عمل کی اپنی اقتاقت ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عمل نہ کریں اتنا ایک دن کا یہ عمل ہے تو ایک دن کا عمل نہ کر سکتا ہو تو پھر تین دن یا ودود کا ذکر کریں ٹھیک ہے جس طرح میں نے عمل بتایا چلتے پتے پڑھیں تو یہ وظیفہ ہوگی ہے تو جو میں نے عمل بیٹھ کے ایک جگہ ٹکے کرنے والا ہے وہ میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیا اگر فرض کرے رشتوں کا مسئلہ ہے اگر فرض کرے کسی کی اولاد اتنی نافرمان وہ کہنا نہیں مانتی بات نہیں سننی تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اتنی طاقت ہے اس وظیفے میں اتنا پیارے یہ وظیفہ ہے اتنے پیارے یہ صورت اور نام مبارک ہے کہ اللہ پاک نے اللہ پاک کی ساتھ انسان کے ساتھ ایک سے جھوڑ جاتی ہے اس کی ہر دعا ہر فریاد پوری جو ہے اپنے پیاروں کو پانے یہ وظیفہ ہے ضرور کیجئے اگر کسی کو شادی کا مسئلہ ہے تو بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا فریاد کریں اللہ تعالی پسند کرتے ہیں جو آپ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالی پسند کرتے ہیں اگر کسی نے شادی کے لئے کرنا ہو یا کوئی شادی کوئی حرکت ہو یا کوئی گناہ ہو اگر آپ کو پسند ہے نکاح تو نکاح بہت موتوار اپنا خیال رکھیں گے جزاک اللہ خیر